اسلام علیکم دوستو کیا رجیم امید ہے نشواللہ صاحب بہت ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج بات کریں گے ہم اوزمبک انجیکشن کے بارے میں اس کی تین سٹرنٹھ آتی ہیں 0.25 یہ پہلی ڈوز ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے 0.5 اس کے بعد آتی ہے 1 میلی گراند یہ دنیا بھر میں تھوڑا مہنگ ہے پاکستان کا پتہ نہیں کہ زیادہ لکھتے نہیں دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر ڈیابیٹیز 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 ڈیابیٹ اس طرح ایکشن ماحات ہے یہ تین طرح اسے کام کرتا ہے پہلے نمبر پر جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد یہ انسولین ہارمون کی سکریشن زیادہ کردیتا ہے آپ کے پینکریاز سے اور پینکریاز کے بیٹا سیل سے ٹھیک ہے تو انسولین کیارکتی ہے کہ جو گلوکوز بنتے اس کو آپ کے سل میں لے کے چلے جاتی ہے پہلے نمبر پر تو گلوکوز کا لیو کام ہوجاتا ہے دوسرے نمبر پر یہ جو گلوکا گان ہارمون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی جو سکریشن ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے گلوکاگرن ہارمون آپ کے لیور کو سے جو گلیکو جن ہوتی ہے سٹور گلوکوز ہوتا ہے اس کو کنوڑ کرتا ہے گلوکوز میں اور اس کو آپ کے بلڈ میں ریلیز کرتا ہے تو یہ اس کو کم کر دیتا ہے گلوکاگرن ہارمون کو جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں گلوکوز نہیں بنتا دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کے جو سٹومک ہوتا ہے یہاں سے جو خوراک ہوتی ہے اس کو امٹی نہیں ہونے دیتا آپ کا سٹامک فول رہتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سٹامک فول ہے اب آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں سب سے امپورٹن بات آتی ہے کہ آپ نے زمبک انجیکشن کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت سے لوگ یہاں پر گلتی کرتے ہیں اور ان کو جو انجیکشن ہے دوز ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے مہت مہنگا ہوتا ہے تو آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کی دوز ضائع ہو سب سے امپورٹن بات ہی ہے سب سے پہلے تو آپ نے انجیکشن کا نام دیکھنا ہے کہ یہ زمبک کی ہے اور جو ڈوز پرسکرائب کی ہے وہ سیم ہے کہ 0.25 ہے یا 0.5 ہے یا 1 میلی گرام ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اس کا جو اس کی کیپ ہے وہ اتار کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو انجیکشن ہے وہ کلیر ہے ٹھیک ہے وارٹر کی طرح کلیر ہے اس کے اندر چار نیڈل ہوتی ہیں یہ مہینے کے ہوتا ہے اس کے اندر چار ڈوز ہوتی ہیں اور چار ہی کیپ ہوتی ہیں اس کی نیڈل ہوتی ہیں ٹھیک ہے دہار دفعہ آپ نے نئی نیڈل استعمال کرنی ہے نیڈل کو اس کے اوپر لگا کے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے سکریو ٹائپ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اس کے اوپر دو کیپ ہوتی ہیں اوپر والی کیپ ہٹا دیں اور نیچے والی بھی کیپ ہٹا دیں جو اوپر والی بڑی کیپ ہے اس کو آپ سنبھال کر رکھیں بعد میں آپ نے جو نیڈل لگائی ہوئی ہے اس کو آپ نے اس سے اتارنا ہے انجیکشن لگانے سے پہلے آپ نے اس کا فلو چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو سرنج لگائی ہے وہ صحیح بیٹھ گئی ہے اوپر میں تو آپ نے جو ڈوز والا نشان ہے اس کو گمانا ہے کترے نظر آئے گا دو ڈراب والا نشان نظر آئے گا تو جہاں پہ آپ نے رک جانا ہے اور بعد میں آپ نے جو بٹن پیچھے لگا ہوئے ڈوز والا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو جب یہ کترے نکل آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپنے نیڈل لگائی ہے وہ صحیح اپنی جگہ پہ لگی ہے آپ ڈوز خراب نہیں ہوگی ٹھیک سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے اب آپ نے جب ڈوز لگانی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ گمانا ہے اب آپ نے ڈوز لگانی ہے تو ڈوز لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو گمائیں جو بٹن ہے آپ کا ڈوز والا اس کو گمائیں جب جہاں پہ 0.25 آئے گا وہاں پہ رکھ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جو بیلی ایری ہے ٹھیک ہے جو آپ کی ناف ہوتی ہے بیلی بٹن ہوتا ہے آپ نے اس کے دو انچ کی سائیڈ پہ آپ اس کے اردگیر کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے نیڈل کو 90 ڈگری پہ آپ نے اپنی سکین کے اندر دبوش دینا ہے اور بعد میں جو اپر اوڑا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تو جب وہ اس کی گرانی ٹائپ ہوتا ہے وہ اس کو گھومے گا دوبارہ 0 پہ جائے گا تو آپ نے یعنی کہ آپ کو انجیکشن ہو گیا ہے تو آپ نے وہاں پہ نکالنا نہیں ہے وہاں پہ رکھ جانا ہے اور وہاں پہ چھے تک کاؤنٹ کرنا ہے چھے سیکنڈ یعنی کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے وان ٹو تھری فور فائیو سکھ وہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے سرنج کو نکال لینا ہے اب جب سرنج نکل گئے تو آپ جو بڑی کیا پابچ کی بچی ہے آپ اس کو اوپر لگا لیں لگا کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں جو نیڈل بچی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں اب آپ نے انجیکشن کی جاگہ پہ رابنی کرنا ہے یہ بہت سلی لوگ جب ہی انجیکشن لگتا ہے تو وہاں پہ راب کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے رابنی کرنا ہے اگر کون نکلا ہے تو آپ نے وہاں پس ایک منٹ پرس کریں تو وہ کون رکھ جائے گا سائیڈ فیکٹس کی بات کریں تو موسٹی اس کے سائیڈ فیکٹس وہ آپ کے گیسٹرو انٹرسٹائنل ہوتے ہیں کہ آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے وومٹنگ ہوتی ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے اگر یہ مائلڈ قسم کے ہیں تو آپ اس کو انجیکشن لگاتے رہیں یہ نارمل چیز ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم کا ایشو آتا ہے یا کوئی اور سویر ایلرجی ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہاں اس کی ڈوز مس کر لیں اور ڈاکٹر سے رجوع کر لیں تو اس کے علاوہ سائیڈ فیکٹس چاہیے اگر ویڈیو میں انفرمیشن ملی ہو تو آپ کمنٹ بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے ویڈیو پہنے کے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم